بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سابق صدر پرویز مشرف کے اکاؤنٹس عدالتی حکم کے باوجود سیز نہیں کیے گئے تھے یہی سبب ہے کہ مشرف ان اکاؤنٹس سے رکوم نکلوانے میں کامیاب رہے اس سلسلے میں سابق صدر کو بینکوں کے افسران کی معاونت حاصل رہی ان افسران میں سے بیشتر اب بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں بینکوں کی انتظامیہ نے اس حوالے سے ایف آئی اے کو بھی لا علم رکھا حالانکہ عدالتی احکامات بینکوں کو پہنچا دیے گئے تھے واضح رہے کہ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں گزشتہ روز انصداد دہشتگردی کی عدالت نے اس وقت برہمی کا اظہار کیا جب اسے بتایا گیا کہ عدالتی حکم کے باوجود سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دو بینکوں اسکری بینک اور ایچ بی ایل اسلام آباد کی برانچوں کے اکاؤنٹ سے بھاری رقم نکلوائی جا چکی ہے خیال رہے کہ عدالت نے طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر پرویز مشرف کو مفرور قرار دے کر ان کے اکاؤنٹس منجمد اور جائداد کرک کرنے کا حکم دے رکھا تھا عدالت نے کیس کی سمات کے موقع پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بینظیر بھٹو قتل کیس کی تفتیش کرنے والے راولپنڈی ایف آئی اے سے پندرہ فروری تک رپورٹ طلب کر لی ہے ذرائع نے بتایا کہ دونوں بینکوں میں موجود جن عالی افسران نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور مشرف کو سہولیات فراہم کی معاملہ کھلنے پر ان کے خلاف گریفت کی جا سکتی تھی مگر بینک عملے کے ان لوگوں میں سے بیشتر ریٹائرمنٹ لے کر ملازمت چھوڑ کر یا تبادلے کرا کے اپنے اہل خانہ سمیت بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں اکہ دکہ کے سوا اب ان افسران اور اہلکاروں میں سے کوئی بھی ملک کے اندر موجود نہیں ذرائع نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ ان لوگوں سے اسی وعدے کے تحت کام لیا گیا کہ وہ اکاؤنٹس منجمد نہ کریں تو بدلے میں انہیں مراعات کے ساتھ بیرون ملک سیٹل کرا دیا جائے گا اس کے علاوہ یقینی طور پر ان افسران اور اہلکاروں پر دباؤ بھی ڈالا گیا ہوگا جس سے انکار کی گنجائش نہیں ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے عدالتی حکم پر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے اور بینکوں سے جواب طلب کر لیا گیا ہے نیز دونوں بینکوں میں سے ضروری ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے خطوط بھی لکھ دیے گئے ہیں جبکہ بینکوں کے متلکہ افسران اور اہلکاروں کو بیانات کے لیے بھی طلب کر لیا گیا ہے یاد رہے کہ عدالت نے ایف آئی اے سے پندرہ فروری کو تفصیلی ریپورٹ طلب کر رکھی ہے ایف آئی اے ذرائع کے مطابق عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر بقاعدہ مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے جبکہ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں توہین عدالت کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے موسیقی